اسے یعنی نفس کو پاک کیا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاہَا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو خاک میں دوا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بَلَبَدْ قَرْلَمْ نَا بَنِ آدَم صدق اللہ العظیم ناظرین کرام اس کائنات کا خالق اللہ تعالی ہے مگر جس تخلیق پر اس نے فخر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ احسن تقویم ہے وہ احسن تقویم کا مظہر کامل انسان ہے ارشاد باری تعالی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقویم کہ بے شک اللہ تعالی نے انسان کو احسن تقویم میں پہلا فرمایا اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کو اور اس کے سانچے کو جس سانچے میں اسے ڈھار کر اللہ تعالی نے منصہ شہود پر لائیا اسے احسن تقویم فرمایا ہے خالقی کائنات نے بے شمار مخلوقات پیدا کی جن کا حساب اور شمار ناممکن ہے مگر اس بے حساب اور بے شمار مخلوقات میں اللہ تعالی نے مکرم اور محترم جسے بنایا وہ انسان ہے ولقد کر رمنا بنی آدم کہ اللہ تعالی نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے رب العالمین نے پہاڑ پیدا کیے اور انہیں بلندی عطا فرمائی سمندر پیدا کیے انہیں وسط عطا فرمائی سہرا پیدا کیے انہیں گہرائی عطا فرمائی سخت زمین پیدا کی ذرخیر سلمین پیدا کی بنجر زمین پیدا کی اور رب العالمین کی اتنی زیادہ مخلوق ہے کہ اس مخلوق کا اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہیں تو خلا کو دیکھیں زمین کو دیکھیں پہاڑوں کو دیکھیں دریاؤں کو دیکھیں سمندروں کو دیکھیں شمار ہو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حساب ہو نہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا مگر اس بے حساب و بے شمار مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مسجود ملائکہ بنایا تو وہ آدم ہے حالانکہ آدم سے پہلے رب العالمین نے جنوں کو تخلیق فرمایا مگر ان سرفرازیوں سے انہیں نہیں گزارا گیا ان سرفرازیوں پر انہیں فائد نہیں فرمایا گیا آسل تکمیم ٹھہرا تو انسان محترم و مقرم ٹھہرایا تو انسان اور اس کے ساتھ مسجود ملائکہ اگر ٹھہرایا تو وہ بھی آدم وہ بھی انسان نایرین کرام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ عزمتوں کا ذکر گیا تو انسان آدم کی الفاظ اختیار فرمائے گویا اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں گفتگو فرماتا ہے اور جب ہدایت کی بات کی تو ہدایت کی بات کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بات کی فرمایا شہر و مدان اللہ ذی انجل فیہ القرآن و دل للناس کہ قرآن انسانیت کے لئے ہدایت ہے اور رب العالمین نے جب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرو تو فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ اے انسانوں میں تم سب کے لئے رسول ہوں اور نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابو قبیس پر جب سب سے پہلا خطاب نبوت و رسالت فرمایا ہے تو اس نے بھی لفظ انسان اختیار فرمایا یا ایوہ الناس قول لا الہ ان اللہ تفلحو اے انسانوں کہو کہ اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے گویا خلا کے کائنات نے اگر محترم مکرم حسین اور مسجودِ ملائکہ بنایا تو انسان کو بنایا ناظرین کرب آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ اللہ تعالی نے جتنی الہامی کتابیں بھیجی ہیں جتنے نبی اور رسول بھیجی ہیں جتنے حادی بھیجی ہیں وہ بھی انسانوں کے لئے بھیجی ہیں اور آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے کہ جتنی الہامی کتابیں ہیں تورات انجیل زبور صحف ابراہیم ابا موسیٰ اور قرآن پاک ان سب کا موضوع بھی انسان ہے انہیں قرآن اللہ کا کلام لانے والے جبرائیل علیہ السلام سینے انبیاء اور رسول کے اور قرآن سینہ و مصطفیٰ پر اتارا گیا مگر اس کا موضوع وہ انسان ہے گویا اللہ تعالی نے انسانی معاشرے کو سامنے لکھتے ہوئے ارشاد ضرمائی الخلق و عیالاللہ کہ یہ جو مخلوق ہے یعنی انسان جو ہے یہ اللہ کا کمبہ ہے اور اللہ ان کے لئے ایسے ہے جس سے کسی کمبے کا سربراہ ہوتا ہے نبوت نبوت رسالت شریعت طریقت اللہ کی کتابیں انسان کو انفرادی اور اجتماعی ہر دو سطحے پر ان کی کردار کو ان کی سیرت کو سوارنا چاہتا ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ الہامی کتابوں کا مقصد تعمیر انسان ہے تعمیر انسانیت ہے رب العالمین سب انسانوں کا خالق ہے اور اسے سب انسانوں سے پیار ہے اور خود اللہ تعالی نے اس سب کچھ کو بیان کرنے کے بعد قرآن پاک میں اشار فرمایا کہ میں نے تمہیں مختلف انبیاء مختلف رسل مختلف شریعتیں مختلف تمہیں تعلیمات ہم نے دی ہیں کسی شریعت میں ایک چیز حلال ہے کس دوسری میں حرام ہے مگر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے دنیا میں کیسے رہنا ہے وہ کیا کہ لِقُلْ نَنْ جَالْنَا مِنْكُمْ شِرَاطَوْا مِنْحَاجَا کہ تم میں سے ہر ایک کیلئے ہم نے شریعت اور منحاج الگ الگ مقرر کر دی ہیں مگر شریعت اور منحاج کے اختلافات کے ہوتے ہوئے ایک چیز تم میں مشتلق ہے اور وہ ایک چیز انسانیت ہے اور تم نے انسانیت کے احترام کو کسی صورت بھی نظروں سے اوجل نہیں ہونے دیا نالین کرام اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے فکر اپنے اپنی سوچ اپنے اپنے مذہب اپنے اپنے مسلک اپنے اپنے مشرب اپنے اپنے مذہب پر چلتے رہیں مگر اس انداز سے چلیں کہ جس انداز میں انسانی احترام کی قدریں منحجم لوں اس انداز سے چلیں کہ معاشرے میں محبت احترام اور پیار پروان چڑھیں اگر ہم مذاہب اور مسارک کے ماننے والے ایک دوسرے کے دست و گریبا رہیں گے تو نتیجہ اس کا ایک ہی ہے اور وہ ہے مذہب سے دوری مذہب سے نفرت مذہب سے بیزاری کی تحریکیں پر جنب لیتی ہیں اس لیے جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ انہی باتوں کو شواہد بنا کر لوگوں کو مذہب سے دور کرتے ہیں اور مذہب سے دور کرنے کا مقصد اللہ سے دور کرنا ہے میں حیران ہوں کہ کوئی بھی مذہب لڑنے کا درس نہیں دیتا کوئی بھی مذہب دست و گریبا ہونے کی تعلیم نہیں دیتا نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس مہین فا الناس تمہیں بہترین انسان ہو ہیں جو لوگوں کے لئے نفع بخش کام کرے اتنی واضح ہدایات فرامین اور ارشاد آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کہ اس کے بعد تو یہ کہنا کہ کوئی مذہب لڑائی جھگڑا نفرت اختلاف قتل و غارت اس کا درس دیتا ہے میں بحثیت ایک ادنا سا اسلام کا مبلغ ہونے کے حوالے سے قرآن پاک کے ایک طالب بیلم ہونے کے حوالے سے میں یہ بات کبھی بھی ماننے کے لئے تیار نہیں کہ وہ پیومبر جس کے ماتھ پا رب العالمین رحمت اللہ العالمینی کا تاعش جایا ہو اس کی تعلیمات سے اس کی صحت سے اس کی اترہ و حسنہ سے ہم وہ چیزیں نکالیں جن کا کردار رسول سے کچھ دور دور تک تعلق نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسیلمت القذاب جھوٹا جو مدعی نبوت تھا اس نے ڈیلیگیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا انہیں ایک شخص تھا عبداللہ بن نواہ اور ایک اس کے ساتھ دوسرا ان کی جرد دیکھئے کہ وہ مسیلمت القذاب کے نمیندہ بن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم کہتے ہو مانتے ہو تمہیں باضی تو انکار نہ کیا مگر ان لفظوں میں انکار کر دیا کہ ہم مسیلمہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تاریخ گواہ کوئی ایک مورخ بھی مجھے آپ نہیں دکھا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دیا کیا انہیں اپنے خدام اور صحابہ سے کہا کہ نہیں یہاں سے بھگا دو ان کو نکال دو نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے نومیندہ بن کے آئے ہو وہ کسی برادری کسی قوم کا نومیندہ بن کے آئے تھے اس لئے میں تم سے حسن سلوک کروں گا اور اس وقت سے یہ آداب بن گئے کہ کسی بھی ملک اور کسی بھی قوم کا جو ڈیپلومیٹ ہوگا سفارت کار ہوگا نومیندہ اور ترجمان ہوگا وہ جتنا بھی ناپسندیدہ ہو اس کے ساتھ ظلم یعنی اس کے ساتھ سختی والا معاملہ نہیں کیا جانے میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور یہ حدیث کی کتابوں میں یہ تو وہ لوگ تھے جو باغی تھے اور وہ لوگ جو غیر مسلم ہوں دیور مذاہب ان کا تعلق ہو وہ ہمارے ساتھ رہتے ہوں ان کے ساتھ سلوک تو ہم پر سرز ہے کیونکہ ان کا ہمارے ساتھ رہنا دو وجہ سے ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ کہ وہ ہمارے ملک میں رہتے ہوں اور ہم اس ملک میں اکثریت میں ہوں جس سرہ پاکستان تو ریاست کی حوالے سے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں اور شریعت بار سے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں ان کے مذاہب مختلف ہی سہی مگر علم اور ہم نے قدر مشترک انسانیت تو ہے نا کیا رکھئے اگر آپ اسلام کے سچے مبلغ بننا چاہتے ہیں اور لوگوں تک اسلام اس انداز پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ سنیں اور سننے کے بعد سوچیں اور پھر ان کے دل میں اتر جائے اسلام کا پیغام تو اس کے لیے ہمیں خسن اسلوب اچھا انداز اختیار کرنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ باردائے علیہ میں ایک شخص آیا حضور اکیلے بیٹھے تھے اس نے تلوات مکال دی اور کہ بتاؤ محمد آج میری اس تلوات سے کون بچائے گا انداز کا مطلب یہ تو کون بچانے والا نہیں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں میری ہاتھ میں تلوات سوچتی ہوئی ابھی کروں کون بچائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے در اشار کرتے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا مغرور کی زبان عبارت سے یہ الفات نکلنے تھے کہ اس کے جی سفر کپ کپی تاری ہو گئی تلوار اس کے کامتے ہوگی ہاتھوں سے گر گئی حضور صلی اللہ علیہ اس تم بتاؤ کہ تمہیں گون بچائے گا وہ مجرموں کی طرح سر جھگا کے کھڑا رہا بے ناکر حضور صلی اللہ علیہ علیہ تلوار اس کو پکڑا دی فرمایا جاؤ میں تمہیں قتل نہیں کرتا میں قاتل حملہ آور اسے معاف فرما ہے ہمیں اپنے معاشرے میں مسلمان ہوں ان سے بھی غیر مسلم ہوں ان سے بھی حسن سلوک سے رہنا چاہیے تاکہ وہ آپ کی حسن سلوک سے متاثر ہو کر کہیں پیار یہ شخص کتنے اچھے ہیں ان کی زبان کتنے اچھے ہیں ان کے کردار کتنا اچھا ان کے عطوار کتنے اچھے ہیں یقینا یہ اچھائی ان کے اندر ان کے مذہب پیدا کی ہے ان کے دین میں پیدا کی ہے جو آپ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے گا اسلام کی طرف متوجہ کرے اور یہی صوفیہ کا اسلوب ہے ناؤرین کرام گفتگو کے اختتام پر جو ہمیں سوالات آئے ان میں سے صرف دو سوالوں کے میں جواب آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ ہم نے گفتگو کو اپنے وقت میں سمیٹ نہ ہوتا ہے پہلا سوال یہ کہ کیا غیر مسلموں کے ساتھ ان کے غم میں یا خوشی میں شریف ہونا یہ کیسا ہے ان کے غم میں جانا اور ان کے ساتھ دکھ اور غم کا اظہار کرنا کہ خوشی میں جا کے خوشی کا اظہار کرنا یہ کیسے ہے یقینا اس کا جواب بڑا والے ہیں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے ذمہ داری سوپی ہے پڑوس کی آپ پر ذمہ داری ہے اپنے ہمسائے کی وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی مسلق سے تعلق رکھتا ہو اس کے غم میں شریف ہونا آپ پر ضروری ہے اور خوشی میں وہ اگر بلاتا ہے تو ضرور بھی ہے نبی اپنی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے تو اچھانا ایک جنازہ گزرا تو حضور صلی اللہ کھڑے ہو گئے حضور کھڑے ہوئے جنازہ گزر گیا حضور بیٹھ صحابہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا بیٹھ صلی اللہ فرمایا تھا تو وہ یہودی اس کا مذہب یہودیت تھا مگر میں تو اس لئے کھڑا ہوا کہ وہ انسان بھی تو تھا اس لئے گھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بڑا مشہور ہے کہ مدینہ میں ایک یہودی لڑک حضور صلی اللہ کی کل دن نہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے اس کی عیادت کرنے جب اس کی عیادت کر کے پیار پری گفتگو کے بعد حضور وہاں سے اٹھے تو اس نے حضور کا دامر مکڑ لیا اس نے کہا حضور اب ایسے نہ جائیے مجھے کلمہ پڑھا جائیں حضور صلی اللہ میں اسے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد وہ رسال اللہ کر گیا خوشی میں دعا تو ضرور جائیں غم میں خود شریع ہوا کریں اس لیے کہ جب غم دیکھیں تو اس لیے شریع ہوں کہ وہ شخص میرے مذہب پر میرے دین پر تو نہیں نگر وہ اور میں انسان برادری کے فرق دوسر سوال یہ کہ کیا ہم غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کر سکتے عضل و شرع جائز ہے عضل و شرع جائز ہے کہ آپ ان کے ساتھ کاروبار کریں ہم وہ چیزیں جو اسلام میں جن کی تجارت مقروع قرار دی گئی ہے ناپسند قرار دی گئی ہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم وہ آپ نہ کریں شراب ہے خنزیر ہے یعنی وہ کھانے اور پینے کی چیزیں جن پر قرار نے مہر سبد کر دی ہے حرمت کی اس سے بچے باقی جتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان سب میں آپ مسلم کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ حضور حضور ختیز القبرہ ام المؤمنین محسنہ اسلام سلام اللہ کا مال تجارت دے کر گئے تھے تو شام اور یمن کی طرف گئے تھے اسلام سے پہلے وہاں آپ نے کاروبار کیا تجارت کیا اور واپس آئے اور حضرت ختیز القبرہ رلی اللہ تعالی آنہا کو آپ نے ساری تفصیل بتائی اور بے پناہ اللہ تعالی نے نفع دیا اس سفر میں غضور صلی اللہ وسلم نے یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے اسے یعنی نفس کو پاک کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو خاک میں دوا دیا بگیو اس دیا آئی س